پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ تو تورات کے کلام کی بات ہے یہ تو قرآن کریم ہے قرآن کریم کی عظمت اور حیبت کا عالم کیا ہوگا تب ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَوْا اَنزَلْنَا حَازَلْ قُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلِن اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے پہاڑ پر نازل کر دیتے لَا رَعَيْتَهُ اے پیغمبر تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا پہاڑوں کا حال کیا ہو جاتا لَا رَعَيْتَهُ خَاشِيَمْ کہ وہ خشیت اور خوف کے ذریعے سے وَمُتَصَدِّيَمْ مِنْ خَشِّيَةِ اللَّهِ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جہے اس کو جہے اپنے الفاظ اور نقوش کے پردے میں بند کر کے یہ موتی ہمیں عطا فرما دیا ہیں اور ان کی وہ تاب ہمیں برداشت کرنے کا موقع مل گیا لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نقوش کے الفاظ کے پردے کو ہٹا دیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا وہ تورات کے اس کلام کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا تو یہ قرآن کریم جو سارے کے سارے آسمانی کلاموں کا مجموعہ ہے اور یہ تو وہ کلام ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے سے ایک ہزار سال پہلے سورة طاہا سورة یاسین کی تلاوت کی سورة طاہا طاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشقا طاہا کی تلاوت کی یاسین کی تلاوت کی حدیث میں آتا ہے کہ عالم ملکوتی بے ہوش ہو گیا وہ تابنی لاسے کے فرشتے اس کلام کی عظمت اور حیبت اس لئے پڑھنے والے خود رب کائنات ہیں اور رب کائنات قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں جس عظمت کے ساتھ کس حیبت کے ساتھ اور کتنا پاکیزہ عالم ملکوتی کا محول اور فرشتے کتنے پاکیزہ وہ کلام الہی کی جب تلاوت ہوئی تو عالم ملکوتی بے ہوش ہوگی گر گیا بے ہوش ہوگی گر گیا سب سے پہلے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا وہ ہوش میں آئے اس کے بعد باقی ملائکہ آئے تو فرشتے نے پوچھا کہ جبریل اللہ نے کیا کہا یہ کیا تلاوت کی تھی تو جبریل نے کہا میرے اللہ نے جو کہا حق کہا اللہ نے جو کہا حق کہا اللہ حق پس یہی تلاوت کرتے ہیں ہمارا ایمان یہ ہونے اللہ جو کہہ رہا حق کہہ رہا ہمیں ترجمہ نہیں آتا معنی نہیں آتے مطالب نہیں آتے لیکن قرآن نے جو کہا حق کہا ہماری حالت یہ ہے ایک آدمی اعتراض کہا جی قرآن میں یوں ہے سائنس تو یوں کہتی ہے اچھا اوہو یارب میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا مفتی صاحب یہ سائنس یوں کہتی جو قرآن یہ کہتا ہے یہ کون سہی ہے اللہ کے بندے کیا تیرا ایمان ہے تو یہ سوال بنا کے چل پڑا اور کہا قرآن میرا حق کہتا ہے تیری سائنس جھوٹی ہے لاکھ دفعہ جھوٹی ہے اگر قرآن سے مقابلہ کرنے کھڑی ہے تو تیری سائنس جھوٹی تیری ٹیکنالوجی جھوٹی تیری فلسفہ جھوٹے لیکن میرے اللہ کا کلام چھوٹا نہیں ہو سکتا ہاں ہماری عقلیں جھوٹی ہو سکتی ہیں ہماری عقلوں میں وہ تاب نہیں ہیں ہماری عقلوں کے ترازوں میں وہ طاقت نہیں ہیں کہ وہ اس کو تول سکیں ہاں ہماری عقلیں ناقص ہیں لیکن اللہ نے جو کہا ہے وہ بلکل برحق کا ہے ہم اس کی حقائق کو نہیں پہنچ سکیں اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکیں لیکن جو کچھ میرے رب نے کہا وہ حق کا ہے بھائی اتنا ایمان تو ہونا چاہیے اپنے بچوں میں اتنی روک تو آپ پھوکے بیٹا قرآن ہے تو بس حق ہے بس اب سائنس کچھ بھی کہے ٹیکنالوجی کچھ بھی کہے لیکن اب ہر چیز کا لوجک بچوں کو سکھانا شروع کر دو گے آپ کتنے لوجک لوگوں کو پڑھا پائیں گے اس لئے بچوں کا یہ ایمان بہتا قرآن نے جو کہا حق ہے بھائی یہ دیکھ لو قرآن نے کہا ہے کہا ہے بس ختم سائنس کیا کہتی ہو سائنس کو میں نہیں مانتا قرآن صحیح کہتا ہے اگر سائنس قرآن سے ٹکرانی کی کوشش کر رہی ہے سائنس غلط ہے